سمندر کی گہرائی میں جہاں نیلہ پانی اور خوبصورت پودے ایک دلکش دنیا بناتے ہیں ایک چھوٹی جلپری رہتی تھی جس کا نام لالا تھا لالا بہت پیاری تھی اس کی بڑی چمکدار آنکھیں اور سنہری بال پانی میں لہراتے رہتے تھے مگر لالا کے دل میں ایک خواب تھا انسانوں کی دنیا دیکھنے کا خواب ایک دن وہ اپنے دوست مچھلی کے ساتھ کھیل رہی تھی جب اچانک وہ رکھ کر کہنے لگی کاش میں بھی زمین پر جا سکتی انسانوں کی دنیا دیکھ سکتی دوست مچھلی نے ہنس کر کہا تم ہمیشہ یہی کیوں سوچتی ہو زمین پر جا کر کیا کرو گی لالا نے سنجیدگی سے جواب دیا میں نے سنا ہے کہ انسانوں کی دنیا بہت دوچسپ ہے اور میں وہاں نے دوست بنانا چاہتی ہوں لیکن انسانوں کی دنیا تک پہنچنا آسان نہیں تھا لالا جانتی تھی کہ اسے اپنی سب سے بڑی خواہش پوری کرنے کے لیے سمندر کی پرانی جادوگرنی کے پاس جانا ہوگا وہ خوف کے ساتھ جادوگرنی کی غار میں پہنچی جہاں اندھیرہ اور عجیب ماحول تھا مجھے انسان بننے کا جادو چاہیے لالا نے ہچکچاتے ہوئے کہا میں زمین پر جانا چاہتی ہوں جادوگرنی نے زور سے ہستے ہوئے کہا تمہیں انسان بننے کو یہ اپنی آواز کی کربانی دینی ہوگی جا تم اس کے لیے تیار ہو لالا گھبرا کر بولی میری آواز لیکن اگر میں بول نہیں سکوں گی تو جادوگرنی نے کہا اگر تم تین دن میں کسی انسان کی سچی محبت حاصل نہ کر سکی تو تم دوبارہ جلپری بن جاؤگی سوچ لو لالا نے کچھ لمحے سوچا پھر حمد کر کے جادوگرنی کا سودا قبول کر لیا جیسے ہی جادو ہوا لالا کی دم غائب ہو گئی اور اس کے پیروں نے جگہ لے لی وہ اب ایک انسان لڑکی بن چکی تھی ساحل پر پہنچتے ہی ایک خوبصورت شہزادہ وہاں آیا اور لالا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا لالا بول نہیں سکتی تھی مگر اپنی مسکراہت سے جواب دیا شہزادہ اسے اپنے محل لے گیا تاکہ اس کی مدد کر سکے تین دنوں تک لالا اور شہزادہ ساتھ رہے مگر لالا بول نہ سکنے کی وجہ سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکی وقت گزرتا گیا اور لالا پریشان ہونے لگی آخری دن وہ سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے رو رہی تھی جب شہزادہ اس کے قریب آیا اور کہا تم بہت نیک دل لگتی ہو کاش میں جان سکتا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو لالا نے دل میں سوچا کہ شاید اس کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا مگر اچانک شہزادہ نے ہمیشہ کا خواب دیکھا کہا لالا میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا تمہاری خاموشی میں بھی تمہاری سچی محبت چھپی ہیں یہ سن کر جادو ٹوپ گیا اور لالا کی آواز واپس آ گئی میری آواز واپس آ گئی لالا خوشی سے چلائی شہزادہ نے لالا کو محبت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر دونوں نے ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا لالا نے سیکھ لیا تھا کہ سچی محبت اور خود اعتمادی سے کوئی بھی خواب حقیقت بن سکتا ہے آخر میں محل میں دونوں کی شادی کی تقریب ہوئی جہاں سب خوشی منا رہے تھے اور لالا نے اپنے خواب کو حقیقت بنتے ہوئے دیکھا محل میں دونوں کی شادی کی تقریب ہوئی 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 موسیقی